بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جہا را نام العلمت و سکینہ و ولایت عمیر المعاملین و اولاد المعسمین صلوات باعت اللہ دعاہ برودگار سے آپ کا ہمارا چلکیانہ اپنی باتنامہ خبور فرمائیں بانیان مجلس کی توفیقات میں داخل فرمائیں ہمارے نالائن شاہ جید کے خانمادی کی مولا خیر فرمائیں جتنے زاگرین پڑھ گئے مولا حمد صد کی مالت اپنی بار ناملی کا بول فرمائیں ایک دعا کی درخواست ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزدار بیمار ہیں مالک انصر فرشبہ کام مالا کے لاتا فرمائیں آپ سے التماس بھی ہے میری اپنی بیٹی جو کہ بہت کم سن ہے بھی گوگی بیمار ہے تو دعا کیجئے گا اس ذکر کے سرکتے میں مولا اسے بھی شبائیں کام مالا میں کوئی ذاکر کی حیثیت سے نہیں آیا بس نالائن شاہ سے میرا پیار ہے میں نے اسے ساری سیچویشن بتائی تھی کہ میری بیٹی ہسپٹل میں تھی لیکن ذکر تھا میں اسے چھوڑ کے یہاں آئے ہوں تو بس اسی نیت سے آئے کہ جناب سیدہ آپ کے بچوں کا ذکر کرنے آئے ہوں آپ اسے شبائیں کام مالا آئے ہوں تو جملہ اس کو بھی اور جہاں کئی بھی جو جو عددار ہیں مالک سب کو شبائیں کام مالا آئے ہوں جو آپ کے ہمارے بجرگان مولا کی بارگاہ میں چلے گئے مولا سب کے درجات بلندہ رہا ہے آپ کے اپنی صحت و سلامتی کے لیے جتنا جتنا مقام آل محمد کا آپ کے ذہن میں بلند ہے ہوں اگر آپ لوگ کی طبیعتوں پہ گرانہ گزرے بایا ہوں جید رہی ہے مولا اسلام سے رکھیں جو کچھ بھی ہے سرکار قبول کیجئے گا بس یہ کہ مولا کی بارگاہ میں نام درج ہو جائے اور آپ ہم ذکر مولا کریں چار مشلے ماتیوں کے لئے پڑھتا ہوں جو امام حسین کا ماتم کرتے ہیں آپ کی وقالت میں چار مشلے میں پڑھنے لگا ہوں بات اچھی لگے تو اپنا ہاتھ اٹھا گے اپنی موجودگی کا احساس دلائیے گا میرے ساری تھکاور جو دماغ میں ایک دنیاوی چیزیں ہیں کہ وہ سب آپ کی دعا دعا سے سب دل ہو جائے گا تو جو امام حسین کا ماتمی بیٹھا ہے میرے سار سبر کرنا آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں آپ کا کیا مقام ہے بتا مسلمہ یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے جو حسین کا ماتم کرتے ہیں میرے سار سبر کرنا بتا مسلمہ یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے حسین کی اپنے ماتمی پر کرنوازی ہے یا نہیں ہے جس کی زبان میں طاقت ہے کہ وہ حسین جنہام لے سکتا ہے پتہ مسلمہ یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے حسین کی اپنے ماتمی پر کرم نوازی ہے یا نہیں ہے غرض نہیں ہے خدا کوئی اس سے کوئی نمازی ہے یا نہیں ہے بروز محشر سوال ہوگا بطول رازی ہے یا جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے جس کا کربلا کے پاٹی سپڑے بہت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے حسین کی اپنے ماتمی پر کرم نوازی ہے یا نہیں ہے غرض نہیں ہے خدا کوئی اس سے کوئی نمازی ہے یا نہیں ہے بروز محشر سوال ہوگا بطول رازی ہے بروز محشر سوال ہوگا بطول رازی ہے سار مصر اور پنچر گارے والے ہیں جو اب الفضل کے نوکر ہونا ان کے لئے میں شیر پڑھتا ہوں جس کے دل میں اب الفضل کا جتنا مقام ہے وہ اتنا سار میرے ساتھ ہوئے گا یہ شرف صرف حاصل ہی حسین اور اب الفضل کے نوکروں کو ہے میں آپ کے تیور بتانے لگاؤں آپ تم یہ کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ اور در ہیں جہاں غم بتانا پڑتا ہے یہ آپ کے تیور میں سنانے لگا ہوں اب الفضل کے نوکروں کا جس کے دل میں اب الفضل ہے میرے ساتھ بلنا وہ اور در ہے جہاں غم بتانا پڑتا ہے ہمیں علم پہ فکر سر جھوکانا پڑھا جس کا دل میں سرکار ہے ہمیں سرکارے والا ہمیں تو کچھ بھی نہیں بولنا پڑتا ہمیں کچھ بولنا پڑتے سرکارے والا نہیں نا میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون ابباس کو نا جانے خبر کرتا ہے ہم تو یہاں پہ رہتے وہ اور در ہیں جہاں گم بتانا پڑتا ہے ہمیں علم پہ فکر سر میں شیر سنانے لگا ہوں وہ اور در ہیں جہاں گم بتانا پڑتا ہے ہمیں علم پہ فکر سر جھکانا پڑتا ہے درِ بطول کی عظمت اسی سے سمجھو کہ رسول کو بھی یہ در کھٹ کھٹانا پڑتا ہے درِ بطول کی عظمت اسی سے سمجھو کہ رسول کو بھی یہ در کھٹ کھٹانا پڑتا ہے تو بس میرے حصے کے اپنے دعا بھی دے دی دی مولانا سلامت رکھے غالباً یہ پہلی دفعہ اس شہر میں میری حاضری ہے کافی ٹائم سے نالین شاہ تو بہت پیار کرتا ہے یہ مجھے کھینچ کے لیے آیا یہ ہمارے ایک ماتمی امتر واجد علی شاہ واجد شاہ وہ بھی کافی ٹائم سے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ آنا ہے آنا ہے لیکن وہ اسباب نہیں بنتے تھے وقت نہیں نکلتا تھا نالین شاہ وہ بسم اللہ فیضی جیتے رہو تو یہ مجھے کھینچ کے لیے آیا تو بس آبادہ داروں کے چہروں کی زیارت دو گئی مالکہ آپ کو سلامت رکھے ایک خوزاکری والا مزاج تو نہیں ہے سرکار میرا وہ بہت بڑا مزاج ہے جو ٹوٹی پوٹی سرکار کی خیرات ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں میں آپ کو سب سے آسان پتہ امام حسین کا بتاتا ہوں کہ حسین کہاں رہتا ہے یہ دو لائن آپ کے دو مصرے آپ کے دلوں میں اتر گئے تو آپ مجھے دعا دیں گے مجھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی خوزاکری کہاں رہتا ہے یہاں بیٹھیں استاد اکبر ابباس ویسے ان کی زیارت ان کے کلام وہ کلام میں کہ ساری دنیا پڑھتی ہے مطلب اتنا امام زمانہ کا ان پر کرم ہے کہ چوبیس مہرم آئے اور ان کا کلام نہ پڑھا جائے تو وہ کلام چوبیس مہرم ہی مقامل نہیں ہوتی نوہ اپنے سب نے سنا ہوگا سجاد لئی ہے تو اس کے یہ خالق ہے جی انہوں نے ایسے لا تعداد بڑے نوہیں بنائے ہیں جو ہم پڑھ پڑھ کے جوان ہوگا اور انشاءاللہ پڑھ پڑھ کے مولانا جاں مڈے بھی ہو جائیں گے تو مالک ان کی خیر فرمائے مات بھی پیٹھیں حسین کہاں رہتا ہے بڑھو سرگاہ شدادو مات بڑھو سرگاہ شدادو میں آپ کو بتا رہا ہوں حسین کہاں رہتا ہے جو حسین سننے آئے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے جو سننا ہے سرگاہ شدادو جس طرح پڑھوں سرگاہ شدادو دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے جو حسین سننے آئے اس کے کافی ہے اندر اوپر باہر زمین پر اب سب سے پہلے بتانے رہا ہوں حسین کہاں رہتا ہے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے جہاں خدا ہے جہاں خدا ہے دلِ بطول کے اندر جس سے سمجھ آئے میرے ساتھ دلِ بطول کے اندر جہاں خدا ہے وہی پر شیر میں آپ کو سنانے لگا ہوں میں کراچی سے یہاں آئے ہوں سب آپ کے چہروں کی زیارت کرنے یہ کہ آپ حضردار دعا دیں گے تو مولا میری مشکل حل فرمائیں گے اس سے آسان پتا اگر آپ نے پہلے حسین کا سنا ہو تو ناموڑیے گا اگر یہ سب سے آسان پتا ہے تو میرے ساتھ سپر کیجئے گا دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے کہاں رہتا ہے حسین ہے مسجدوں کے برابر میں ہی ازا خانے ہے مسجدوں کے برابر میں ہی ازا خانے خدا کے گھر کے برابر اگر آپ نے کیا کہاں ہے مسجدوں کے برابر ہے مسجدوں کے برابر میترائی ہے مولا ماہر ہے مسجدوں کے برابر سجدوں کے برابر مولا ماہر چی کریں دلِ بطولِ کے رنگ حسین رہتا ہے اس سے آسان پتہ ہے حسین ہم مسجدوں کے برابر میں ہی عذا خانے ہیں خدا کے دھر کے برابر میں آپ کو اپنا عقیدہ سنا رہا ہوں کسی کا نہیں جس کا نہیں ہے اس سے کوئی وہ نہیں مالک اس سے ادایت دے میں آپ کو اپنا عقیدہ سنانے لگا حسین رہتا ہے میری نماز سے اس کو نکالنے والوں میری نماز سے اس کو نکالنے والوں نبی کے سجد تو میں اپنے سجد ہم مسجدوں کے سجد چیتے ہیں ہم مسجدوں کے سجد اور ہم مسجدوں کے سجد موجود ہے اس سے دیو شریف فرسان جہاں خدا ہے وہیں پر میری نمار سے اس کو نکالنے والوں نبی کے سجدوں میں اکثر آخری شعر اس ناظرم کا سناتا ہوں نالین شاہدی سے لے کر اور ساجی سے لے فیض سے لے کر مولا کی حدیث ہے امام صادق کی مولا کہتے ہیں جس نے فرش پہ کامل و زیارہ میں یہ حدیث ہے کہ جس نے فرش پہ حسین کی تربت کی زیارت کی اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی یہ کامل و زیارہ میں یہ حدیث ہے آپ کربلا جائیں انشاءاللہ مولا آپ کو ہمیں کربلا لے کے جائیں سب سے پہلی فضیلت جو زیارت امام حسین بتاتے نہ وہ یہ بتاتے اب جو اپنے آپ کو مقروض سمجھتا ہے حسین کا وہ ملے ساتھ بولے حسین کتنا کریم ہے اس نے احسان کیا کیا ہم پہ جو کربلا جانا چاہتا ہے اس کے لئے حسین رہتا ہے حسین رہتا ہے سنیں حسین کیوں رہتا ہے خدا تلق ہو رسائی ہر ایک بندے کی اس لئے تو زمین پر مہاری ہر ایک بندے کی اچھا جی ٹھیک ٹھیک ہے جی پڑھیں اچھا جی چلے آپ جتنی دیر سنیں گے میں نے کہا کہ آپ جتنی دیر سنیں گے میں اتنی دیر سناؤں گا میں اتنا زیادہ پڑھنے کا ہوں میں کہتا ہوں اچھا پڑھو تھوڑا بندہ پھر بعد میں یہ آپ تو رکھے کوئی ذاکر پڑھ کے گیا تھا اچھا پہلے یہاں جتنے بندے ہیں میرا مدد کیجئے گا جتنے بیٹھے ہیں سب علی کو یداللہ مانتے ہیں جو علی کو یداللہ مانتے ہیں ہاتھ اٹھا ہے سب کے ہاتھ اٹھ گئے یہ آگئے سب کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں اہلاللہ نے دیکھ لیا کہ سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں اب اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو پھر وہ ہاتھ جانے اور یداللہ جانے ہیں کیونکہ آپ نے تائید کیا کہ آپ علی کو اللہ کا ہاتھ مانتے ہیں اب میں یہاں سے سنانے لگا ہوں جو بولے گا میرا نصیب کہ میں آپ تک باہت بچاؤں اب میرے ساتھ سنئے گا مصرہ ہی پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ سبر کی دیا بھائی نے فرمائش کیا وہ میں آپ کی اسی میں سنا دوں گا موسیقی 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 آہ 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 کبھی روح لگ جائے تو ایک چیز اچھی ہو جاتا ہے ہم میں آپ کو سنا رہا ہوں علی بنا تے مولا علی بنا تے ہاں ہاں تھوڑا سر نہیں تھوڑا کھولیے گا کتنا جمعہ سیر آ رہا ہے اچھا آپ نے ایکوں کی طرف نہیں جانا ہے آپ نے مصروں میں جانا ہے یہ مصروں میں بڑا ایک ہوئے ہیں ردیف کیا ہے سرگار علی بناتے جس کو یقین ہے علی بناتے ہیں وہ میرے ساتھ بناتے ہیں علی بناتے ہم علی بناتے ہیں گھر آئیں گے تو پھر میں تو پڑھنا تو ہے میں نے علی بناتے ہم علی بناتے ہیں علی بناتے ہیں علی بناتے ہیں میں آج تیسے ہی پڑھوں گا سب سے پہلے علی کیا بنا رہے ہیں خدا کے ہاتھوں سے دنیا میں پہلے دیکھتوں لے نا میں پہلے جانا لے علی بناتے ہیں اب یہ کافی ہیں اس کے ہاں صاحب دنیا علی بناتے ہیں مولا علی بناتے ہیں اب جو علی کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے اس کے لئے علی کیا کرتے ہیں علی بناتے ہیں مولا علی بناتے ہیں خدا کے ہاتھوں سے دنیا علی بناتے ہیں علی کرتے ہیں مولا منافقین کی مجھ کو خبر نہیں لے دے حلال لادوں کا چہرہ علی بناتے ہیں مولا علی بناتے ہیں مولا علی بناتے ہیں مولا خدا کے ہاتھوں سے دنیا حلال لادوں کا چہرہ علی بناتے ہیں یہ جو آپ مولا کے نام پہ خوش ہوتے ہیں اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے جو اس کا ہاتھ اڑی جاتا ہے جو علی کے چہر ذکر پہ مسکرات دیتا ہے اس کی وجہ بتا ہے کیا ہے یہ کہتا ہے نا حلالی خون ہے تو علی کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے اب میں آپ کے لئے شعر پڑھنے لگا وجہ بتاؤں سرکارے والا آپ کیوں خوش ہوتے ہیں اب یہ بنانے والی بات ہے نا اسی سے زہن میں رکھئے گا گواہ گی دے گی خود آدم کی مٹی بیس کی حلالی خود نہیں بنتا علی بنا حلالی خود نہیں بنتا حلالی بناتے ہیں بس زیادہ دیر نہیں لینی سرکارے والا دو شیر اس کے ہو گئے بھائی نے کہا دو چار شیر اس کے پڑھ گئے یا علی علی نلہین شاہ جی راضی رہنا ہوں توڑی محبت میں آگئے ہوں میں میں نیاز آپ سے بہت زیادہ لگا ٹھیک ہے نا بھائی ہے میں اتنے اس پہ آیا ہوں میں کہا اب یہ تو لے کے جاؤں گا اے ہے حلالی خود نہیں بنتا علی بناتے ہیں جو علی سننے آیا ہے ایک لفظ ہے درون کہتے ہیں سینٹر کو اب یہ آپ کی مرضی ہے علی کب کہاں کیسے مل رہے ہیں میرے ساتھ سبر کیجئے گا علی بناتے ہیں مولا علی بناتے ہیں اب دوسری چیز یگینہی کے درون کعبہ علی ملے گا اے علی ملے گا اب علی ملکہ رہا ہے جدی جدی سنیے گا یگینہی کے درون کعبہ علی ملے گا علی ملے گا آپ کی طرف سے میں نے جواب دیا ہے سامنے والوں کو جہاں مرضی جاؤ لے آؤ یہ جو مقام میں سنا رہا ہوں یہاں صرف علی ملے گا علی ملے گا اب جواب اچھا لگے تو میرے ساتھ بولنا علی ملے گا ہٹے جو میراج کا یہ پردہ علی ملے گا علی ملے گا حضور جہاں مرضی لے آؤ اس مقام پہ لے کر آؤ نبی کے منپر پہ بیٹھنے والے اور بھی ہے نبی کے منپر پہ بیٹھنے والے یہاں دے بھی ہے نبی کے بس طر پہ سونے والا علی ملے گا علی ملے گا حضور جہاں مرضی لے 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 تیرہ بہتر کا نیچہ اتنا نایا تری ہے ہے جس میں مغزی علیٰہ پڑھلاک نمازے ہے جس میں مغزی علیٰہ پڑھلاک نمازے یبو اس کا خفا ہے میرا یا علیٰ 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 علی ہٹے جو میں راج کا یہ پھردہ علی ملے گا علی ملے گا نبی کے بستر پہ سونے والا علی ملے گا علی ملے گا سنو علی سنو سے رکھا رہے ہیں لطفہ رہے ہیں علی ملے گا علی ملے گا نبی کے بستر پہ سونے والا سرکارے والا ہمیں آل محمد کو صرف ماننے کا آرڈر ہے سوچنے اور ڈھونڈنے کا آرڈر نہیں ہے قرآن میں بھی اللہ نخواہ میں تم سے ان کی محبت چاہتا ہوں یہ نہیں کہا کہ چلو جی محمد سے ڈھونڈو یہ کون ہے نہیں اوہ ملے گا میں تم سے ان کی محبت چاہتا ہوں میں آپ کو شیر چنانے لگا ماننے کا آرڈر ہے ادھر ادھر جانے کا آرڈر نہیں ہے میں آپ کو شیر سنانے لگا علی ملے گا علی ملے گا جو علی سننے آیا ہے جو ہاتھ ڈونڈے گا کوئی آدم بنانے والے جو ہاتھ ڈونڈے گا کوئی آدم بنانے والے تو اس کو ہاتھ اور خدا کا چہرہ علی ملے گا علی ملے گا یاری مجھے فیلحال سرکار ویسے میں آپ کو سرکار دوں گا محول بشور بنا گا سبحان اللہ مجھے سوئے ایک نظر دیکھنا اشتادہ لگا ہماری ہے کہ علی ملہ آئے حیدری آئے حیدری سنائے مامر ازا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بھئی یہ ماتمیوں کا حکم ماتمیوں کا حکم اس میں ایک شیر پڑا تھا ماتمیوں کے لئے وہ شیر میں اپنے لئے بھی پڑھنا ہوں سرکار یہ پڑھنا پڑھانا تو ایک طرف مجھے اس بات پر بہت زیادہ وہ آپ کہہ لیں مان ہے کہ میں ماتمی ہوں مولا کا یہ پڑھنا پڑھانا تو یہ ہے ایک طرف یہ جو سب سے سپرلیٹیو ڈگری ہے نا جناب سیدہ کی نظر میں وہ ہے ماتمی بی بی نے ماتمی مانگا تھا یہ تو اس کے صدقے میں مل جاتا ہے پڑھنا پڑھانا سب سے سپرلیٹیو ڈگری کا نام ہے ماتمی تو ماتمیوں کے لئے ایک شیر پڑھتا ہوں اور وہیں سے میری حصے کا دعا بھی ہو جائے گی سرکارے والا ماتلہ سن لی جیگا وہ پھر شیر سنا ہوں گا اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو مولا علی سے لے لیں امام حسن سے لے لیں وہ محول کیا ہوتا ہے سنائے مام رضا میں رہوں گا سنائے مام رضا میں رہوں گا ایس طرح نہیں سرکار پھر میں آخری دو شیر سنا ہوں پھر یہ آلی مدد میرے ساتھ سبر کی جائے گا سنائے مام رضا میں رہوں گا سنائے مام رضا میں ہوگا کیا سنائے مام رضا میں رہوں گا بائزن کونسی سنائے مام رضا میں رہوں گا ہمیشہ نجک کی ہوا میں رہوں گا سنائے مام رضا میں رہوں گا ایک دفعہ میرے ساتھ سارے بولیں میں وہ شیر سناتوں پر یہ آلی آلی سنائے مام یار آپ اتنا اچھا کہہ رہے ہیں یہ والے آپ لوگ بھی کہیں جس نے رہنا ہے اس سنائے مام اس میرے ساتھ بولیں سنائے مام ایک دفعہ سارے تاکہ مجھے بھی لوگ جائیں میرے ساتھ بھی تھے پڑھنے والے سنائے مام شرم آ رہے ہیں ابھی بھی آپ چلے میں شیر بڑھتا ہوں سنائے ماں میں رہوں گا ہمیشہ نجاف کے ہوا میں رہوں گا ہمیشہ نجاف کے ہوا میں رہوں گا بنایا گیا ہمیں ماتم کی خاتے بنایا گیا ہمیں ماتم کی خاتے سدا سیدہ کی بوا مینا بھو بنایا گیا ہمیں ماتم کی خاتے اور خون بڑھ گیا جب میرے بیٹے نے مجھ سے کہا بابا کھلونے رہنے تو مجھے زنجیر چاہے پھر پڑھو سرکار اللہ آپ تو آپ کا بند ہے میرے ساتھ والا کہ پہتے ہوئے عشقوں کا صلاح مانگ رہی ہے بوسر ہے وہ جنت کی عطا مانگ رہی ہے میں ماتم زنجیر سے مر ہی نہیں سکتا زہرکار دینے کی دوہ سنائے ماں میں لگا میں رہو گا ہمیشہ نجاف کی ہوا میں رہو گا بنایا گیا ہوں میں ماتم کی خاتے بنایا گیا ہوں میں ماتم کی خاتے صدا سیدہ کی دعا میں رہو گا اچھا ایسی سنیں گے تو ایک شعر اور سنو سرکارے والا یہ بھی بات سرکارے والا صرف حسین کا ازادار ماتمی ہی کر سکتا ہے جو بات کروں اس کی دلیل دوں گا اور کسی زبان کو یہ شرف یاسی نہیں ہے رہوں گا یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ رہوں گا آپ جو میرے ساتھ حسین کا ماتمی آپ میرے ساتھ بولئے گا صرف آپ کی زمان یہ بات کر سکتی ہے کہ میں ہی رہوں گا اور یہ شرف ہی نہیں کسی زبان کو عطا سنائے ماں میرے دامے رہوں گا آپ کیا کہہ سکتے ہو ملے گی مجھے میری مرضی کی جنت ملے گی مجھے میری مرضی کی جنت خورا سالیا کربلا سنائے ماں میرے دامے رہوں گا آپ سلامت رہی ہے سنائے امام رضا میں ہوں گا ہمیشہ نجف کی ہوا میں ملے گی مجھے میری مرضی کی جنت خورا سالیا کربلا آخری شعر نالین شاہ جی اس کے بعد ذکر مسائب آخری شعر آپ سے دعا لینے کے لئے سرکار حضور پر حضور کیا تشریف فرمائے اس دروازے تک آ جائیں یہ اتنا کریم دروازہ ہے یہ کتنے کریمیت سے نوازت ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال اس شعر کی سورت سنانے لگا ہوں حسین کس کریم کا نام ہے حسین کا وہ واحد دروازہ ہے جہاں رنگ و نسل نہیں دیکھی جاتی ہے ساری کائنات میں حسین کا وہ دروازہ ہے جہاں رنگ و نسل نہیں دیکھی جاتی ہے اب میں آپ کو شیر سنانے لگا ہوں حسین کس کریم کو کہتے ہیں رہوں گا رہوں گا کون کہہ رہا اور کس چیز میں رہے گا سنائمہ میرے دا میں رہوں گا ہمیشہ نجار کی ہوا میں رہوں گا صدا سیدہ کی دعا میں رہوں گا کون ہے حسین جو حسین والا ہے میرے ساتھ بولنا یہ بہتے ہوئے جون کا خون بولا جو حسین سننا ہے میرے ساتھ بولے یہ بہتے ہوئے جون کا خون بولا دوا بن کے خاک شفا سنائمہ میرے دا میں رہوں گا یہ بہتے ہوئے جون کا خون بولا یہ حسین ہی دے سکتا ہے نا شرف دوا بن کے خاک شفا میرے ہوں گا ایک شیر ذکر مسائب کا تاکہ میری عبادت مکمل ہو جائے میں اکثر تو نہیں پڑھتا لیکن جب میرا دل ہو کہ خود بھی گریہ کرنا ہوں تو میں ایک مطلع ایک شیر ہے وہ ایک پنجابی میں پڑھتا ہوں تو بس آپ بھائیوں کے لئے تاکہ جسے جو گریہ کرنا چاہتا ہے جو نہ کرے مولا کہتے بس جو بیٹھا ہے نا میرے غم میں اس کا بیٹھنا بھی کا ہوگی بس آپ سن لیجئے گا حسین کو غریب سمجھ کے سن لیجئے وہ ایک شیر ہے خدا کی قسم شیر سنیں میرے لئے یہ شیر ہی بہت ہے وہ کہتے کہ تمام عرض و سما تھر تھر آنے لگتے ہیں میں جب حسین سے پہلے غریب لکھتا ہوں یہ قربت ہے حسین تمام عرض و سما تھر تھر آنے لگتے ہیں میں جب حسین سے پہلے غریب لکھتا ہوں تمام عرض و سما تھر تھر آنے لگتے ہیں کیا ہو حسین کی قربت سے پڑے میں جب حسین سے پہلے غریب لکھتا ہوں کیسے زینب کو زمانے نے کھلے سر دیکھا ابھی علی مسائب پڑھ کے گیا تھا اس کے مسائب میں میں آپ کو پورا مسائب ایک شیر میں سناتا ہوں جس کے دل میں قبرت آ رہا ہے جو حسین کے قم میں رونے آیا ہے اس کے لئے کیسے زینب کو زمانے نے کھلے سر دیکھا جس کو غازی نے بھی نظریں نہ اٹھا کر دیتا اللہ جانے آپ کیسے شیر سنیں کہ میں آپ کو شیر سناتا ہوں کیسے زینب نے زمانے نے کھلے سر دیکھا جس کو غازی نے بھی نظریں نہ اٹھا کر دیکھا میں عزداروں کے لئے پڑھتا ہوں حال کیا تھا کب نہ تھی شبر کے خنجر سے نظر لگو کی یہ غربت تھی علی کی بیٹی کی کب نہ تھی شبر کے خنجر سے نظر لوگوں کی شہ نے نیزے سے پہن کو تہی خنجر دے سرکار وہ ایک شیر ذکر مسائب کا شہید ہو گئے حسین شمر نے اپنے سپائیوں سے کہا جاؤ دیکھو حسین کے خیام میں کوئی مرد رہ تو نہیں گیا آکے دیکھا بتایا اللہ سب چلے گئے ایک رہ گیا حکم دے اسے بھی مار دے شبر نے کہا نہیں اسے نہیں مارنا اس نے کہا تُو نے سارے تو مار دی ہیں اسے بھی مار دے اور اس نے کہا نہیں میں نے ان کے سارے کربلا میں مارے ہیں اسے کو کربلا سے لی کے شام تک مارے ہیں اس سے بڑا شیر رہی ہے میرے پاس جو میں آپ کو مزرہ سانی چنانے لگا ہوں جو سید سجاد کی اصل غربت اصل شہادت کیا ہے میں شیر کی صورت چنانے لگا ہوں سپائیوں نے پوچھا تُو کرے گا کیا اس کے ساتھ حسین کے بیٹے کے ساتھ کرے گا کیا میں شیر چنانے لگا ہوں جس کے دل میں قبرے حسین ہے جو ہائے کر سکتا ہے اس کے لئے پڑھنے گا تو کہا تُو کرے گا کیا اس کے ساتھ حسین جی اب وہ کیا کہتا ہے اس نے کہا سن میں کیا کرتا ہوں سجاد نو قتل نہیں کرنا نو قدم قدم تڑ پانائے جو شرما کے روتا ہے وہ نہ رو ہے اس نے کہا تُو کرے گا کیا میں شیر سنانے لگا ہوں سجاد نو قتل نہیں کرنا نو قدم قدم تڑ پانائے اس نے کہا کیا کرے گا آکش مریجے میں زینب دا عید سامنے پر کالا کھڑائے یاد آرہ یاد آرہ یہ حق ہرونے کا آکش مریجے میں زینب دا آخری شیر میں نے اسے کی بات آرہ اے دے سامنے پر کالان آئے اس نے کہا اسے قتل نہیں کرنا اے نو قتل کرن دی لو ہڑنائی بازار دی پھیڑ ودا دے او اے مر ویسی جدو جینب نے بازار سے اٹھڑا با